اسلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک کچن آج میرے کچن میں بہت خستہ بہت کراری سی شکر گھنڈیا روز ہو رہی ہیں جو بہت آسانی سے بنتی ہیں اور بہت مزیدار بنتی ہیں سردیوں میں اس کو کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کنلیز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا کلو شکر کرنیا ان کو میں نے اچھی طریقے سے پانی سے واش کیا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو میں نے اچھی طریقے سے دھوکیا اور اس کو میں نے خوشک کر لیا ہے کپڑے سے اب میں اس کے جو یہ سریں ہیں یہ کٹ لوں گی تاکہ جب یہ ریڈی ہو تو ہمیں اس کا چھلکہ اتارنے میں کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ دیکھیں میں اس کے سریں اس طریقے سے کٹ رہی ہوں اسی طریقے سے میں دوسرے کے بھی سرہ کٹ دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہ بلکل آسانی سے اتر جائے گا اس کا چھلکہ اور اب اس کو برش کی مدد سے میں آئل لگا دوں گی تاکہ جب ہم اس کو روز کریں تو یہ برطن سے بہت زیادہ چھپکے نا تو یہ دیکھیں میں اچھی طریقے سے اس میں آئل لگا آ رہی ہوں آئل لگ چکا ہے دینوں کے اوپر اب میں نے ایک کڑھائی لے لیے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو میں نے ہلکی آنش میں گرم کر لیا تھا اب اس کے اندر میں شکر کرنیاں رکھ دوں گی یہ دیکھیں ایک کر کے میں اس میں شکر کنڈی رکھ دوں گی اس طریقے سے اب میں ایک گیلہ کپڑا لے لوں گی یہ دیکھیں یہ گیلہ کپڑا لیا ہے میں نے اب کڑھائی کے ڈھککن کو میں گیلے کپڑے سے کور کر دوں گی اور پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنش پہ میں شکر کنڈیوں کو روز کر لوں گی اور پھر پلٹ کے پانچ منٹ کے لیے دوسری طرف سے بھی روز کر لوں گی پانچ منٹ کے لیے میں نے دونوں طرف سے شکر کنڈیوں کو روز کر لیا ہے ہلکی آنش پہ تو آئیے اب ان کو چیک کر لیتے ہیں کتنا ایزلی ہمارا جو کانٹ ہے وہ اندر جا رہا ہے یہ کتنے اچھے سے گل چکی ہیں بلکل ریڈی ہیں یہ آئیے اب اس کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں پلیٹ میں میں نے نکال لیا اس کا میں چھلکہ اتار دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنا دھواں نکال رہا ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے اس وقت آپ تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر کے پھر اس کا چھلکہ اتاریے گا تو یہ دیکھیں کتنا ایزلی اس کا جو چھلکہ ہے وہ اتر رہا ہے اور دیکھنے میں بھی یہ کتنی گلیوی اور اچھی مزیدار سی لگ رہی ہیں بلکل یہ بزار کی طرح بنیں گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے تمام شگر کنیوں کو کٹ لیے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھڑک لوں گی تھوڑا سا اس میں میں نمک چھڑکوں گی اور تھوڑی سی لال مرچیں بھی اوپر سے سپرنکل کر دوں گی آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا لیمو بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی قراری یہ شکرگنیاں بنتی ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے ہماری شکرگنیاں تو میں یہ آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی سوفٹ اور خستہ بنی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے شکرگنیاں ہلکا سا ہاتھ لگانے سے یہ ٹوٹ رہی ہے بہت مزیدار بہت ہی خستہ بہت قراری ہے شکرگنیاں دیار ہوتی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی سردیوں میں ایسی چیزیں بہت زبردست لگتی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ